مولانا کینٹی گرانیل یہ سنٹر چلے گا بارہ سال سے تیرہ سال سے کم عمر کی حفظ کے لیے یہ تین سنٹر ہیں اور یہ ہماری ساری تفصیلات شاہین گروپ ڈاٹو آئر بھی پر ملیں گے اور طلبہ وہاں پر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ہم انٹرویو کے لیے دو سو سے زیادہ سنٹر خائم کر رہے ہیں بڑے مدر سے اسٹک لیول پر بڑے مدر سے یہ ہماری انٹرویو کے سنٹر بنیں گے وہاں پر انٹرویو لیا جائے گا اور بیس میں سے اس کے کلاسیں شروع بٹھائیں یہ میڈیکل سیٹ کا نقصان ہو رہا ہے اگر ہم آج تیعے کر رہیں ہم یہ تیعے کر لیں کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں گے اور دسٹریکشن کری ماہول گروں میں آندان میں اسکولز میں دسٹریکشن کری ماہول دینا شروع کریں گے اور تعلیم پر توجہ دیں گے خرش تعلیم پر لگانا پسند کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک سو چھے سیٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کا چار بنا جو ہے چار سو سیٹ وہ جو ہے ایک طریقہ وہی ایک طریقہ ہے اور محنت کر کے ہم انشاءاللہ اس کا چار بنا لینے کی خائش کرتے ہیں اور یہی بات ہماری خون اگر بات تو سمجھ جائے تو انشاءاللہ راستے ہو لیں گے سیٹ کرنے والے لوگ ہیں اور سیاسی شائدین ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں بحیث ہے کہ انسٹریکشن کے ذمہ دار کی حیثیت سے تعلیمی میدان میں تک اتارکن ہونے کی حیثیت سے عوام سے میں گزائید کروں گا کہ اس پہ ہم محنت کرنا شروع کریں اور اس کا نبول بدل انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دے گا جیسا کہ پران میں ہیں غم نہ کرو کانیابی آپ ہی کی ہوگی اگر آپ مومن ہیں تو ہم کو ایسے حادثات سے ایسے تحفظات کے ختم کرنے سے مایوس ہونے کی ضرورتی ہیں اللہ کی ذات پر دروسہ رکھنا محنت بڑھانا خربانیاں دینا انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر نتائج ہیں اور اس میں مسترخ طلبہ کو سو تھی ست سری کھانا رہنا پڑھنا کتاب میں اگرامنٹ پیس تھی سری ہے اور جو بچے لکھاتے مسترخ نہیں ہیں ان کو پہانا تین ہزار ریپے پیس لی جائے گی اگرام کے لیے جمیدالاللما ہند محمود مندی صاحب مدری لیے ہیں ان سے ہمارا باغبتہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور یہ سارے بچوں کو اگرامنٹ میں بٹھا کر ان کی مجھ سے بچوں کی فیس کا لیی انتظام گو کریں گے بینگلور شہر سے ہم کو بڑا تاوٹ کل رہا ہے ہر لحاظ سے تاوٹ کل رہا ہے ملی کتبہ میں جانگل علوم میں یہ سنگر چکو رہا ہے اور سریگا بٹھن نے جاولا شریف شہاہ کو گلڈنگ ہمارے حوالی کی ایک سال بچ میں لے گی وہاں پہ کچھ بچے پڑھ رہی ہیں لیکن یہ باغبتہ وہاں پہ ہوگا اسی طرح کنگاپورا میں جاپر بھائی اپنے مدرسہ کمیل طور پر اس کے لیے رہے ہیں اور وہاں پہ دو سو ہفتہ پورا کر اسی طریق سے دھوڑنگ کے ہمارا منصوبہ ہے اس کے علاوہ یوزنی میں سب سے زیادہ ہمارے مراکز ہیں حاسن میری زیالہ شریف ساتھ کی اپنی بیلنگ وہ بھی جہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی بیلنگ کے ساتھ کھانے کا اور وہاں پر بھائی اپنوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں جیسے کہ میں بتایا کنگاپورا بنی گوپا سزنگا پٹنا محاسن میں کھانے کا انتظام بھی ہو رہے گا اور ہم صرف پیچرز کی ذمہ داری ہماری رہے گی اور یہ پورے خودستان ہمیں اس کو عام کر رہا ہے اس کے بعد دوسرے مرگلے میں چھے مہنے کے بعد ہم مزید سنٹرز کو بھی جلاج کریں گے اور ہم یہ امید کریں بھی ایک ٹرین بنے گا ایک ماحول بنے گا اور ملک کے سارے مدارس دینی اسی تعلیم کی انتظار کو لے کر آگے بڑھیں گے جب تک دنیا میں ایک چھت کے نیچے دینی اسی تعلیم دونوں ایک ساتھ ہوا کرتی تھی وہ انسانی تاریخ کا سب سے سنہی دور تھا ہم دونوں کو الگ کر کے یقینات مخصان میں آئے ہیں آئیے ہم پھر سے اس دور کو قضاء کریں گے اور آج کے مسائل جو ہیں تحفظات جو ختم ہو رہے ہیں ایسے حالات میں ہم اپنی کافت کو بڑھانا ہے ہمارے ایفورٹس کو بڑھانا ہے حضور خرچی ختم کرنا ہے تخریبات کو ختم کرنا ہے اور تعلیم کے خرچ کرنا ہے اس کے لئے شاہین پورے ملکر میں علماء اقرام کی ستبستی میں کام کر رہا ہے لڑکیوں کے لئے خصوصی سنٹرز بنائے گئے ہیں رامپور میں جامت السالحات اسی طرح ہدرباد میں ایک سنٹر ہے کشنگنج میں ایک سنٹر اور آزمگرڈ میں ایک سنٹر ہے جو کے لئے الگ سے سات سنٹر بنائے گئے ہیں اور ایسے حفاظ جو ٹین پاس ہیں ٹول پاس ہیں ڈگری پاس ہیں ان کے لئے بیزر میں خصوصی دیزان کیا گا ہے یعنی ٹین پاس حفاظ کو ان کی بنیادت شیخ کر کے ان کو ایلمنٹ میں بیٹھنے کے خوابیل بنائیں گے ٹول پاس حفاظ آئیں گے ان کی بنیادت شیخ کر کے ان کو ڈگری میں بیٹھنے کے خوابیل بنائے جائے گا اور ڈگری پاس حفاظ اور علماء کو ان کی بنیادت شیخ کر کے ان کو بی ایڈ میں انٹمیشن کے خوابیل بنائیں گے یا ان کی مجمویس اور لانگ اور انگلیس کو ٹھیک کر کے جو ٹول پاس پاس کے ٹیچرز بنائیں گے اور بدرسوں میں اسی تاریم سے جوننے کے لئے جو ٹیچرز کی ضرورت ہے وہاں پہ تطبور کریں گے ایسے ہوتا جب کھل پاس